بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے پشتوں میں چاند الفاظ اور جملے کہوں گا اس کے بعد کیونکہ میڈیا ہے پھر اردو میں میں آؤں گا کیونکہ یہ میری ابائی مٹی ہے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو میں بات چیت پشتوں میں میں شروع کروں گا جناب محمود خانہ چبزئی سے جناب سردار اختر منگل سے جناب مولانا عطاور ایمان سے جناب صاحب زادہ عامد رضا سے جناب علامہ راجہ ناصر سے دلتظمہ دیر گران مشرانوں کشرانوں رونو اسلام علیکم نن تاثدولو تا امبارکی در قومہ چپرونش بے زمونگا ناس تشویوا او پاغے کے مونگا دے علاقے اگا مشرد او دا پاکستان اگا یاو درون سیاستان پل پل مشرد گرانا دے او دا اتحاد اگا مشرد مونگا جوڑ کر او دے اگا ناما دا محمود خانہ چبزئی سے دے اگا تحریک اگا نوم دے تحریک اگا فوزے این پاکستان زمان رونو مشرانوں خواگر کشرانوں زمان کبیلہ ترین کبیلہ مونگا تور ترین آنانیو او دے خوار نمینا او ام دخ کا خوار دا دے خوار سارا زمان مینا دا او ام دخ کا خوار دے خوار نموگا تلیو حجرد موگا کڑا و ہزاریتا خیبر پاکستان خواہتا نمنا دریننگ سر کارا مخی خوبین زمان یاو دا او زمان گا موقف چی دے اگا استاس تا بیانوں ماں اوچھے استاس و اجازت بھی نوست وہ اردو کے خبر اکام استاس و اجازت چھتے میرے نہایتی واجب لدب بزرگوں بھائیوں دوستوں آج باوجود رات کی ستید بارش کے اور یہاں پر یہ سارا گراؤنڈ پانی سے بھرا ہوا تھا رستوں نے حکومت بلوچستان نے جگہ جگہ پر ناکے لگائے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھیوں کو ہمارے اس اللائنس کے ساتھیوں کے جھنڈے بھی نہیں چھوڑ رہے تھے ہمارے تحریک انصاف کے جھنڈے نہیں چھوڑ رہے تھے بختون فاملی عوامی پارٹی کے جھنڈے نہیں چھوڑ رہے تھے باقی ساتھیوں کے جھنڈے نہیں چھوڑ رہے تھے میں پوچھتا ہوں ان حکمرانوں سے آپ کو در کس چیزے ہیں ہم تو نکلے ہیں ایک جہاد میں اور وہ جہاد ہمارا ہے اپنے حقوق لینا اپنے آئین کا تاک پس کرنا اور اکشاء اللہ تعالی اس جہاد میں ہم نے اپنے مانگرین بطن پاکستان کو مزید مضبوط کرنا ہے آپ تو پوم سنتالیس کے پساکیوں پر کھڑے ہوئے ہیں آپ تو ایک ریت کے پہاڑ پر کھڑے ہیں آپ عوام کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے عوام کا سمندر آپ کو وہاں کے لے جائے گا آپ عوام کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں اپنے کاموں سے محل نکال لیں شاہ وال شریف یا پیچنگ منسٹر یہ پساکیوں والی پھرنے والی حکومتیں آپ جس طریقے سے آئیں کہ رات و رات و رات آپ نے تبدیل کیا اور سعیب بام پنتالیس کی حکومت یا بنتی تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوتی مرکز میں کیونکہ بارش کا سمعہ آ رہا ہے میں مختصراً اور دوسرے میرے ساتھ کی لیٹران نے بھی بات کرنی ہے میں مختصراً بات کروں گا یہ آئین کی پاسداری ہم لوگ کیوں چاہتے ہیں میرے بزرگو دوستو آئین کی پاسداری ہوگی تو میرا قائد قیدی نمبر آٹھ سو چار وزیر عاظم عمران خان صاحب پائر ہوں گے میرے قائد کی اہلیا بشربی بھی غیر قانونی طور پر ان کو ہاؤس ریس کیا ہوا ہے وہ بازیاب ہوں گی میرے وائس چیرمنن مقدوم صاحب محمود قریشی صاحب پائر نکل سکیں گے میرے پارٹی کے صدر چودری پرویز الائی صاحب نکل سکیں گے میری پارٹی کی خواتین جن کو جھٹے جھٹے سرز میں مختلع کیا گیا ہے ان کی بازیابی ہو سکے گی وہ نکل سکیں گی میرے پارٹی کے غیر آئینی غیر قانونی طور پر ان کو جیل میں رکھا گیا ہے برکرس کو نیدران کو وہ بازی پارٹیں گے ہمارے اس خوبصورت خطے بلوچستان کی عوام کو آپ کو آئین پاکستان نے آپ کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا ہوا ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو اس خوبصورت مٹی تھی پیداوار ہو ہمارے بلوچستان کے نوجوانات اس سے مستفید ہو چاہے وہ تنباو چاہے وہ سنو چاہے وہ اناج ہو بلوچستان ترقی کرے گا پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ ہمارا نصب الہین میرے بزرگو دوستو یہ ہی ہے کہ بلوچستان کے نوجوانات کا مستقبل اتنا روشن ہوگا اتنا مضبوط ہوگا کہ دنیا رشکری کی دیکھتے ہوئے یہ ہمارا نصب الہین ہے بزرگو دوستو ہمارے چند مطالبات بھی اس کے بعد سامنے آئیں گے ایک مطالبہ نو مئی کے حوالے سے میں کہتا ہوں وہ سی سی پوٹنج وہ نکال کے دکھا دیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ پاکستان تحریک انساء کے ساتھ کس طرح کی سازش ہوئی ہے صرف وہ سی سی پوٹنج نکھا دیں کونی اسیملی میں انہیں بات کی ہے چودے سے زیادہ ہمارے کارکنان شہید ہوئے ہیں ہم لوگ ان کے خاندان کو کیا جواب پہ سکیں گے محصوم لوگ شہید ہوئے دوستو میں یہاں پہ یہ بھی بات کروں گا کہ میرے نہایتی جفاکش ساتھی میرے قاسم خان سوری صاحب بلوجستان تھی انہوں نے بہت کام کیا میرے بھائی سابق صدر پی ٹی آئی بلوجستان سالان خان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں خراج تحسین اپنے نئے صدر بھائی کو پیش کرتا ہوں جنہوں نے پارٹی کو بھی آگے لیت کرنا ہے دوستو یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ نے اس تحریک میں اپنا حصہ پورا پورا ڈالنا ہے آپ نے آئین کا تحفظ کرنا ہے یہ ہمارا حدف ہے اس کو ہم نے پورا کر کے آگے جانا ہے اور آپ دیکھیں گے یہ تحریک کتنی تیزی سے آگے جائے گی ہمارے اس اجنڈا اور اس ایکشن پلان کے طرف کے مطابق پورے پاکستان میں ہم لوگ جلسے کریں گے ہم لوگ یونیورسٹی سے طالب علموں سے رابطہ کریں گے بار کاؤنسل سے کریں گے ہم ٹریڈ یونین سے کریں گے ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کے پاس جائیں گے کیونکہ پاکستان کہ ہم لوگ محبے وطن شہری ہیں اور محبے وطن کے شہری کا سرٹیفک ہے میرے بزرگوں دوستوں ماں سے وہاں پاکستان کی عوام کے اور کوئی دیتا اور وہ آپ کی ورڈ کی بدولت آپ نے کی قومی سمجھ میں بھی جو آتے ہیں پاکستان بہت بار شکریہ سمجھ میں